بہت بہت شکریہ راستی اکلا مندر شری گنگا نگر کے اس آج کے مشاعرے میں سب سے پہلے تو میں منتظمین کا ذمہ داروں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے اور معمولی سے شاعر کو انہوں نے صدارت جیسی ذمہ دار منصب پر بیٹھایا اس کے لیے بہت بہت شکریہ مشاعرہ بہت سلیقے سے بہت اچھا ہوا ہمارے سندیش تیاغی جی آشو بھائی گووین سکسینہ صاحب ارون جی اور سارے لوگ ایک رکعہ آیا تھا ایک پرچہ آیا تھا شمس تبریزی صاحب کے پاس ویسا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا لیکن جو کچھ میں کر سکتا ہوں ویسا ضرور کر پاؤں گا آئیے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں اب کچھ لگنا چاہیے ایسا جو تقاضہ آپ نے کیا تھا آپ بھی اسے پورا کریں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں تیار رہیے گا آپ بھی اور آپ بھی کہ جن پر لٹا چکا تھا لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا جتنی محبت سے آپ نے سنا مقرر کیا اگر آپ پوری راتی سی کو سنے تو میں تیار ہوں میرا ایک مطلع ہے کہ حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے آپ پوچھیں تو بتانے میں مزہ آتا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا اب پھر یہ دعویٰ نہیں کرتا شمس بھائی کہ میں نے کوئی نئی بات کہی ہے لیکن دیکھیں جترویدی صاحب کہ ہو سکتا ہے کوئی بات اچھی لگے ترتیب کہتے ہیں کرم کو سیکوینس کو ترتیب کرم میں نے کہا یہ ہے کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے پھر تیار رہیے گا کہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب شکریہ باپ اور بیٹا پہلے آئیں تو پھر پوتا آتا ہے آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی امانداری کی بات یہ ہے کہ سندیش تیاغی صاحب پچھلے سال بھی کوشش کر رہے تھے اس سے پچھلے سال بھی تو میں سوچتا تھا کہ اتنی دور ایسے ملبے کے ریگستان میں کون غزل کو سنے گا لیکن آپ نے جیسی غزل سنی ہے انیس دیشوں میں قدرت نے مجھے جانے کا اتفاق اور موقع دیا ہے میں انیس دیشوں کے سارے مشاعرے شریف گنگا نگر کے اس مشاعرے پہ نشاور کرتا ہے اور میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں جو شعر مشاعرے میں نہیں سناتا شعر سنی ہے کہ بادشاہوں کا انتظار کریں بادشاہوں کا بادشاہوں کا انتظار کریں اتنی فرصت کہاں فقیروں کو دیکھیں مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے یا خوش فہمی کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تو بات کتنی بھی سمجھ میں آئے داد اسی طرح دیجئے جیسے پہلے شعر پڑتی تھی ایک اور شعر سناتا ہوں شمس بھائی شعر دیکھئے کہ سیڑھیوں کے بل پہ چھونا چاہتے تھے سارے لوگ سیڑھیوں کے بل پہ چھونا چاہتے تھے سارے لوگ میں نے پیروں پہ کھڑے ہو کر چھوا آکاش کو سیڑھیوں کے بل پہ چھونا چاہتے تھے سارے لوگ میں نے پیروں پہ کھڑے ہو کر چھوا آکاش کو ایک اور شعر سناتا ہوں اپنے دوستوں کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اس کی سنجیدگی کہتے ہیں سنسیارٹی کو کہ اس کی سنجیدگی بتاتی ہے اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا باریک ہے کچھ تو اس میں چاہے سمجھ میں آئے یا آنا آئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اچھے سننے والے ہیں تو اس کا ثبوت دیجے گا کہ اس کی اس کی سنجیدگی اس کی سنجیدگی بتاتی ہے اس کی سنجیدگی بتاتی ہے اس کو ہسنے کا شوق تھا پہلے ایہی کیا کہنے اس کی سنجیدگی بتاتی ہے اس کو ہسنے کا شوق تھا پہلے اس کو آئیے دوستو سنانا تو یہ چاہتا تھا لیکن سنا کچھ اور رہا ہوں ایک اور شیر سناتا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ لوگ بھی دیکھئے کہتا ہوں کہ دیکھ کر دیکھ کر سوچا تو پایا فاصلہ ہی فاصلہ دیکھ کر سوچا تو پایا فاصلہ ہی فاصلہ اور سوچ کر دیکھا تو تم میرے بہت نزدیک تھے باہت 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 ب کوئی نہیں ہے مگر اس پر اثر کوئی نہیں ہے تڑپ میں تو قصر کوئی نہیں ہے تڑپ میں تو قصر کوئی نہیں ہے مگر اس پر اثر کوئی نہیں ہے اب تعلیہ بجانی پڑھیں گے آپ کو کہ مگر اس پر اثر کوئی نہیں ہے نہیں پہلے نہیں پہلے نہیں بعد میں دو پنکٹی پوری جانے کا کہ تڑپ میں تو قصر کوئی نہیں ہے مگر اس پر اثر کوئی نہیں ہے کہ مزہ مزہ دیکھا میاں سچ بولنے کا تڑپ میں تو قسر کوئی نہیں ہے سندیج بھائی تڑپ میں تو قسر کوئی نہیں ہے مگر اس پر اثر کوئی نہیں ہے مزہ دیکھا میاں سچ بولنے کا جدھر تم ہو ادھر کوئی نہیں ہے مزا دیکھا میاں سچ بولنے کا چلیے آپ کو کچھ تو راحت ہوئی کہ مزا دیکھا میاں سچ بولنے کا مزا دیکھا میاں سچ بولنے کا جہر تم ہو ادھر کوئی نہیں ہے ایک اور شیر مجھے یاد آیا شکریہ ایک شیر اور یاد آیا ایک لفظ کے معنی بتاتا چلوں کہ مطمئن کہتے ہیں سیٹسفائیڈ ہونے کو ہاں سنتوشت ہونے کو تو میری غزل میں ملبے کے جہاں مطمئن آ رہا ہے اس کے معنی سنتوشت ہو نہیں ہے میں شیر سناتا ہوں ملہدہ فرمائیں عرض کرتا ہوں کہ جو جھوٹ بول کے جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا مجھے بھی یہ صحبہ کے پرابت ہے کہ میرے دوست بھی تھے اور مجھے گایا بھی انہوں نے بہت اور پچھلے دنوں تو ایک ایسی عمر غزل گائی کہ میں جس کالیج میں کسی یونیورسٹی میں کسی گلی سے گزرتا ہوں تو لوگ گناتے ہوئے ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے وہ سہر ایک البرم آئی تھی اس میں انہوں نے میری غزل گائی تھی کہ تیرے آنے کی جب خبر مہکے تیری خوشبو سے سارا گھر میں تو میں کچھ شیر سنا رہا دا شید آپ کو خیر تو برحل ہاں وہ سنا رہا دا میں جگجیس سنگھ صاحب کی اس دھرتی کو عداب پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں اور دو مصرے یہ راستی کلا مندر شری گنگا نگر کو سمرپیت کرتا ہوں تحفے کے طور پر چھوٹا سا شائر ہوں چھوٹے چھوٹے شبدیں سادہ سادہ سے لفظ ہیں دیکھیں دونوں پنگٹیوں میں دونوں لائنوں میں میں ان شبدوں کا کرم بدلوں گا ترتیب بدلوں گا اگر شیر ہو جائے تو لگنا چاہیے کہ واقعی راستی کلا مندر کا منچ ہے شیر دیکھیں دیکھیں بھائی سب لوگ کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے اب تیار ہو جائیے گا کہ اپنا نہیں کہتے کہ بن جائے اگر بات بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے ہیں ہاں 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 بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے کیا کیا نہیں کہتے اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے کچھ دوستوں سندیش بھائی نے یاد دلایا تھا اور ان کے فادر نے کہ کچھ دوستوں کو ہم نے نبھایا بہت دنوں کچھ دوستوں کو ایسا بھی کہ کچھ لے کے بھی جائیے کہیں کام آتے رہیں گے دیکھئے اب سب کے کام آئے گا کہ کچھ دوستوں کو ہم نے نبھایا بہت دنوں کچھ دوستوں کو ہم نے نبھایا بہت دنوں گھاٹے کا کاروبار چلایا بہت دنوں کچھ دوستوں کو ہم نے نبھایا بہت دنوں گھاٹے کا کاروبار چلایا بہت دنوں ہر ایک ستم پہ داد دی ہر زخم پر دعا ہر ایک ستم پہ داد دی ہر زخم پر دعا ہم نے بھی دشمنوں کو ستایا بہت دینا کیا کہنے ہم نے بھی دشمنوں کو ستایا بہت دینا ایک اور شیر یاد آیا کہ تجھ سے بچھڑ کے تیری قسم خوش نہیں رہے تجھ سے بچھڑ کے تیری قسم خوش نہیں رہے دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے اور پھر شیر مطا دے گا کہ دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے کہ دشمن اچھا ہے اچھا ہے دشمن ہماری ہار پہ خوش تھے بہت میاں لیکن ہمارے دوست بھی کم خوش نہیں رہے کم خوش نہیں رہے جیسا آپ نے سنا جتنی محبت سے پیار سے اسنہ کے ساتھ بجی یوں ہی کہنے کو چاہتا ہے خدا آپ کو زندہ سلامت رکھے اچھا رکھے سکھی رکھے اور آنے والی پیڑیوں کو بھی سکھی رکھے ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جو بڑی عمر کے لوگ یہاں آئے ہیں دیکھیں سب سے اس وقت بھارت میں بڑے ریسورسز ہیں بڑے سنسادھان ہیں بڑی بڑی کوٹیاں ہیں آج ایک گھر میں ایک ایک گھر میں کئی کئی گاڑیاں ہیں لیکن کیا چیز مری ہے وہ مری ہیں رشتے وہ مری ہیں پرمپرائیں وہ مری ہے سنسکرتی وہ مری ہے تہذیب اگر اسے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو ساہت پریمی بنائیے اور ساہت سمیلن میں ساتھ لے کے آئیے تاکہ چرنیس پرش کرنے کی ہاتھ جوڑنے کی پرمپرہ زندہ رہے سیوہ کرنے کی پرمپرہ زندہ رہے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ہندوستان زندہ رہ سکتا ہے جب آپ کوئی سمیلن اور مشاعرے میں آئیں تو نئی پیوڑی کو ساتھ ضرور لے کے آئیے مجھے اپنا ایک مطلع یاد آیا میرے مطلب اس شیر کی خوش نصیبی کہیں یا بدنصیبی کہ جب میں اسے سناتا ہوں تو لوگ سناٹے میں آ جاتے ہیں لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ گلے مل کے مجھ سے روتے ہیں ایک ایسا دکھ جو میں نے سماج کا دکھ آیا شیر دیکھیں کہ خود کو خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے تیار رہیے گا کہ خود کو خود کو کتنا چھوٹا کتنا چھوٹا خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے جب اولادیں نالائق ہو جاتی ہیں جب اولادیں نالائک ہو جاتی ہیں اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے جب اولادیں نالائک ہو جاتی ہیں اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے ایک شیر اور سناتا ہوں کہ دو بوڑھے چراغوں کا اجالہ نہ چلا جائے دو بوڑھے چراغوں کا اجالہ نہ چلا جائے دو بوڑھے چراغوں کا اجالہ نہ چلا جائے دو بڑھے چراغوں کا اجالہ نہ چلا جائے آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے دو بڑھے چراغوں کا اجالہ نہ چلا جائے آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے کاسا کہتے ہیں بھیک مانگنے کے پاتر کو کہ آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیک لوٹی تھی وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیگ لوٹی تھی یہ شہر امیروں کا ہے کاسا نہ چلا جائے اچھا ہے اچھا ہے وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیگ لوٹی تھی یہ شہر امیروں کا ہے کاسا نہ چلا جائے آخر میں چار پنکتیاں سنا کہ اجازت چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں بہت شاندار طریقے پہ آپ نے سنا مجھے تو اپنی تھکان کا احساس نہیں ہوا آپ کتنے تھے کہ یہ آپ جانتے ہوں آئیے چار پنکتیاں سناتا ہوں میری ان چار پنکتیوں کی خوش نصیبی یا بدنصیبی یہ ہر دو چار چھے مہینے کے بعد زندہ بھی ہو جاتی ہیں اچھی بھی ہو جاتی ہیں اور سچی بھی ہو جاتی ہیں وہ چاہے ہندوستان ہو کشمیر ہو آسام ہو مزفرنگر ہو پاکستان ہو افغانستان ہو لیبیا ہو کچھ بھی ہو دیکھئے اب آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں اگر آپ کو میرا اشارہ سمجھ میں آ جائے تو میں دھنے ہو جاؤں گا شیرماللہ اور شاید میرا خل سے آپ بہت اچھی طرح سمجھیں گے بہت قریب رہتے ہیں آپ ارد کرتا ہوں اصل میں ہم شاعر لوگ ہیں ہم چاہتے یہ ہیں ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب کسی کہیں دور آگ لگتی ہے تو اس کو دوسروں کی آگ بتاتا ہے لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ انسانیت کا تقاضی یہ ہے آگ کہیں بھی لگے لیکن تپیش اور جلن ان تلووں میں محسوس ہونی چاہیے تب ہی انسانیت زندہ رہتی ہے اب یہ چار مصرے جس طرح آپ نے سنا ہے اسی طرح رخصت بھی کیجے گا اسی جشن اور اسی اتصال کے ساتھ ارد کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والو جلتے گھر کو دیکھنے والو پھونس کا چھپر آپ کا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والو پھونس کا چھپر آپ کا ہے آپ کا ہے اور آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والو پھونس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اور شریف گنگا نگر کے لوگو راستی کلا مندر کے اس منچ سے آپ کو تالی اب بجانی پڑے گی اور رخصت کیجے گا اسی طرح سے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والو پھونس کا چھپر آپ کا ہے آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے آپ ایک تصویر بناتا ہوں آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپھیں اگلا نمبر آپ کا ہے آہ 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 آہ